بسم اللہ الرحمن الرحیم بی فائنڈر سے میں ہوں فرانزف ہے سوچل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہے کہ دعا کے قپل انٹریو جو کہ بنایا گیا ہے بڑا وائرل ہے آج 51 دن بعد پروپر جو ہے وہ انٹریو کیا گیا ہے دعا کی والدہ میں ایسا موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے بھی وہ انٹریو دیکھا ہوگا بہت سارے شکو کو شبات ہیں یہ کیا کہنا چاہیے گی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم بین بینہ آپ نے انٹریو دیکھا ہے تیس منٹ کا انٹریو ہے بڑا سجا کے بنا کے بٹھایا ہے بچوں کو سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ بچی کہتی ہے میرا رابطہ تین سال پر لے تھا زہیر کے بخول بچی ٹیپ یوز کرتی تھی ٹیپ میں جو تھی نمی سیم نہیں تھی ٹھیک ہے نہ اس کے پاس موبائل تھا اور نہ ہی بچی نے کبھی فون پر کوئی بات کی نہ ہی ہم اس کو جانتے تھے نہ یہ رشتہ لینے آئے یہ تو سراسط جھوٹ بور رہے اور نہ ہی ہم نے کبھی ایسا اس کے اندر فیلنگ دیکھی کہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے اور ہمیں بتائے اس طرح تو یہ تو سارا یہ زہر سی باتیں جب بچے کو اب لے جاتے ہیں بچے کو یہی پٹی پڑھائیں گے کہ میں تو پسند کرتی تھی میں تو خود ہی آگئی تھی میں تو دیوانی اس کے لیے ہوگی میرے مابا مارتے تھے میرے بابا یہ کرتے ہیں اب آگیا کہ مامو مارتے تھے دوسرا سوال یہی تھا کہ وہ بتایا گیا کہ رشتہ بھیجا تھا میں نے والدہ ان کو بتایا تھا جب میں نے بتایا تو میری ماما نے مجھے مارا میرے بابا نے مجھے مارا پہلی بات تو یہ کہ رشتہ کب بھیجاتا ہے خواب میں بھیجاتا ہے انہوں نے رشتہ مجھے ایک بات بتائیں نا رشتہ اگر بھیجا ہوتا تو ہم کراچھی میں اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہوتے بچی جب گمی تھی تین دن ہم پورے محلہ گوایاں مارا پوری گلیاں والے گوایاں تین دن ہم گلیوں میں ڈھونڈتے رہے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے نا مجھے بتائیں کہ ہم مطلب پاگل تھے کہ ہم گلیوں میں ڈھونڈتے ہم تو سیدھے سیدھے ادھر پہنچا تھے ہمیں پتہ ہوتا نا کہ کون لوگ کے رشتہ لینے آئے تھے بچی تو ادھر گئی ہوگی تو یہ تو ایک بہت جھائلانا جواب ہے ان کا کہ جی رشتہ لے کر آئے تھے کب لے کر آئے تھے خواب میں لے کر آئے تھے رشتہ ٹھیک ہے تو ویسے تو اس کی ماں اوزن کہی تھی میں جانتی نہیں ہوں ویڈیو میں کون لوگیں مہا رحم کرے اس نہ کرے تو اگر وہ مجھے جانتی ہوتی تو وہ بولتی نا کہ فلاں محلے میں لیتی ہے فلاں ہیں اس طرح ہیں تو یہ کہ یہ تو جھوٹ ہے سارا یہ بتائیے کہ بچی کی عمر کے لیے عمر کا بھی اس میں ڈسکس کیا گیا بتایا گیا کہ بچی دوزار چھے میں بیدا ہوئی ہے لیکن اس کی دیٹ آف برت دوزار آٹھ ہے آپ والدہ ہیں بہتر بتا سکتی ہیں بچی کی پیدائش کب ہوئی دیکھیں بات یہ کہ اگر بچی بول دے فرض کریں بچی بول دے میں چالیس سال کی ایک چیز ہے نا وہ بول دے چالیس سال کی تو کیا ہم مان لیں آپ مان لیں چالیس سال کی بچی کو دیکھیں اب چھوٹی سی بات ہے جب کراچی بچی آتی ہے بچی کو کسی سے ملنے نہیں دیتے اس کو یہاں تک بلکل ڈاکوں کے طرح اس کا نکاب کرتے ہیں دو دو چادرے چڑھاتے ہیں کیوں چڑھاتے ہیں بھئی آپ بچی کو نورمل لے کر آئیں بچی کو آپ نے یہاں پہ اتنا پردہ کرایا ہے بچی کو آپ نکاب بنایا ہے وہاں پہ آج جو اس کا انٹریویو چاہ رہا ہے کپل والا اس کے نیسے اتنی چوڑی سی آپ گھوڑ سے دیکھیں گدی رکھی ہوئی ہے وہ لڑکا نیچے میری بیٹی اوپر ہے پھر اس کو پورا میک اپ کیا ہے وہ جو یوٹیوپر ہے اس نے میک اپ کیا ہے میک اپ کرنے کے بعد اس کو اپنے جتنا چالیس سال کا اس نے بنایا ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس طرح ہے آپ سیمپل بٹھائیں اس کو آپ کا فیس سے پتا چل جاتا ہے بچے کا کیا ہے کیا نہیں اب بچے کے کہنے سے کیا ہوتا ہے بچہ اگر وہ بولے کہ بھی میں وزیر آزم ہوں یا میں پتہ نہیں کیا ہوں تو کیا ساری عوام مان لے کے اس طرح ہیں ماں باپ بھی مان لے کے اس طرح ہیں تو بعد یہ کہ وہ بچے کو جو بول رہے ہیں پیچھے سے وہ بچے نے تو وہی بولنا ہے کورٹ کے اندر بھی بچی نے کہا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں کہ میں نے جانا ہے والدین کے ساتھ وہ کیا معاملہ ہوا سارا وہ بھی بتائیے دیکھیں جب بچی دس منٹ کے لیے ہمیں دی تھی ہم نے کہا ہمیں ملنے دیں ہمیں ملے پیار کیا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اور بچی کے جب پیار کرنے کے بعد اس کے بابا نے میں نے بات کی ہم نے سکینہ اس کی گودی میں سر رکھ کے روئی ہم نے کہا ڈرنے کی ضرور نہیں کیونکہ بچہ دیکھیں اب دو مینے سے بچے کو وہ کہتے ہوں کہ تیرے ماں باپ کو مار دیں گے تیرے باپ کو مار دیں گے تیری بہنوں کو مار دیں گے یا کوئی خدا نہ خاص اب لڑکی ذات ہے دو مینے سے رکھی کوئی ویڈیو بنائی ہونا اس کی وہ چلا دیں گے ہم نے اس کو یہ کہا کہ بیٹے کہ آپ نے ڈرنے کی ضرور نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کسی قسم کا ڈرنے کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے اب بیٹے گھر چلو کوئی ایسی بات نہیں ہے بیٹے اب جج کے سامنے جا کے بولو ہم نے گھر جانا ہے گھر جانا ہے میں نے تو آپ بولو کی کہتی جی باپا جیسے اس نے یہ مو سے نکالا تھا انہوں نے ویسے بچی کو لے گئے اور مزے کی بات میں آپ لوگوں کے لئے بات بتاؤں جب ہم اس کو یہ یہاں سے گئی ہے جب یہ ہم سمجھی کہ جج کے ساب پاس لے کے جا رہے ہیں بیان درانے کی یہ لوگ لے کے باہر بھاگ گئے دوسرے گیڑ سے لے گئے دوسرے گیر سے لے گئے کہ انتصال تین سے چار گھنٹے بعد یہ شکر اوم lång کے گئے ہیں اب تین سے چار گھنٹے بچی کو کہاں پھراتے رہی اس لڑکے کے ساتھ برین واش کرتے ہو Biology اس کے ساتھ اس کو دھمکاتے رہوں گے چار گھنٹے بچی غائب رہی ہے وہ کس کو چہتر اوم یک بہتےии یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے اب ایک چائز کو دیکھیں شکر اوم سے لہور کے لیے صبح صبح لے جائے گیا آپ کو بتایا بھی نہیں گیا تقریباً یہ ہم کوڑ تھے کوڑ میں بیٹھ کرتے رہے کہ ابھی ان کا بیان ہوں گا ایسا ہوگا سارا کچھ ان کا چلے گی کاروئی تو ساڑھے دس بجے پتا چلا کہ جی ان کے بابا کو گئے جی وہ تو بچی پانچ بجے انہوں نے شٹر ہوم سے لی ہے اور سات کے ساڑھے ساڑھے بجے انہوں نے وہ لاہور بھی بیٹھ دیا جہاں سے انہوں نے آپ مجھے بتائیں یہ ایسا کیا ہے یہ آپ مجھے بتائیں بچی آتی ہے بچی کو ماں باب سے نہیں ملاتے میڈیا والے کے ساتھ دیکھیں کوئی اگر میں کہتی ہوں دیشت گرد بھی ہوتا ہے نا تو میڈیا والے کے پاس بیان ہوتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ کیا 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 کیسے نہیں کیا ایک بچی آپ بازیب کروا کے لے کر آئے دو مہینے بعد ماں باپ جو انہوں نے پیدا کی ہے جو ماں باپ تڑپ رہے ہیں بچی کی حفاظت کے لیے رو رہے ہیں اس کو آپ چھونے نہیں دے رہے آپ اتنے بڑا ظلم ہیں آپ دیکھیں ایک ماں کو اور باپ کو ہاتھ لگانے نہیں دے رہے بچی کی آواز نہیں سننے دے رہے پھر اس کے بعد آپ جو انہیں بچی کو پانچ بجے بچی کو وہاں سے شٹ رہا ہوں پہلے چار گھنٹے غیب رکھتے چار گھنٹے بعد آپ پانچ بجے بچی کو وہاں سے لیتے ہیں اور پانچ بجے کے بعد بچی کو آپ روانہ کر دیتے ہیں آپ ماں باپ کو حق کے بتانے کا کوڑ میں ان کا بیان تھا یہ تو آپ کوڑ کی بیزتی کر رہے ہیں آپ والدہ کا موقف آپ نے سن لی ہے اور ناکام کوشش کی گئی ہے اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے کہ بچی کتنی خوش ہے لیکن جو ابحام موجود ہیں وہ تو رہنے ہیں اور اس کا فیصلہ ہونا ہے اور قوم جو ہے وہ فیصلہ کر رہے ہیں والی اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ قوم نے کس طرح ریاکٹ کی ہے اور خود ہی ظلیل ہوئے ہیں وہ کتنے کمنٹس میں لوگوں نے کس طرح کے الفاظ ان کے لیے یوز کی ہیں لیکن والدین جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ہم آخری حد تک فائٹ کریں گے چاہیے جو مرضی کوشش کریں سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے مزید ہی اس کیس میں جو اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ دیکھتے رہیں گے